اسلام علیکم میری پیاری سی یوٹیوب فیملی امید آپ لوگ ٹک ٹاک ہوں گے اور ٹپ ٹاپ مزے میں ہوں گے سب سے پہلے تو ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو ون مور ایکسائٹنگ ویلوگ آج کا ویلوگ جو ہے یہ ہے جمعے کے دن کا تو لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ ویڈا ویڈیو سب سے پہلے جی یہ تھوڑی سی گروسری کر کے لائے تھے بچوں نے لی تھی اپنی چیزیں مجھ گیا کیونکہ شاپ پہ جائیں اور بچے اپنی چیزیں نہ لی یہ تو ہو نہیں سکتا تو بس انہوں نے یہ اپنی چیزیں لی تھی جو یہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا ایک دو دن تک کھاتے رہیں گے اور اس کے علاوہ جو ہے گھر کی تھوڑی بہت گروسری ہونے والی تھی ویکلی جس میں جو ہے انڈے آنے والے تھے تو سب سے پہلے تو انڈے جو ہے نا وہ میں ہاتھ کے ہاتھ اس کے کنٹینر میں ڈال دوں گی کیونکہ اگر ایک انڈا بھی ٹوٹ جائے نا تو اس کے بعد جو میس کریئٹ ہوتا ہے جو وہ پھر سمیل ہوتی ہے نا تو بس مجھے یہ ہوتا ہے کہ بس انڈے جو ہے نا یہ فوراں سے بیشتر فریج میں چلے جا اور ایون میں تو سردیوں میں بھی فریج میں اس لیے انڈے رکھتی ہوں کہ بچے جو ہے نا وہ ڈائننگ ٹیبل سے یا جہاں پہ بھی منڈے رکھوں وہاں سے ہدا نہ ہستا کوئی اٹھا کے توڑ نہ دیں تو بہرحال جی یہ جو ہے نا میں نے اس کے بعد لیا تھا زیرہ کیونکہ زیرہ میرا نا صرف یہ پاورڈر ختم ہوا تھا بلکہ ثابت زیرہ بھی ختم تھا کوکنگ آئل کا ایک پیکٹ لے لیا تھا اس کے علاوہ نمک آنے والا تھا اور یہ ویکلی گروسری ہے مطلب آپ گروسری ہم ایسے کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی چیز ختم ہوتی ہے نا تو دو چار چیزیں اکٹھی لے آتی ہیں اس کے علاوہ بریڈ تو آپ کو پتا ہے کہ بچے کھاتے ہیں تو بس آتی رہتی ہے اور مجھے اپنے ہینڈ اینڈ فیٹ کے لیے یہ تبت کریم چاہیے تھے اس کے ساتھ میں کولڈ کریم بھی تو یہ میں لے آئی تھی اس کے علاوہ یہ والا پین مجھے چاہیے تھا سٹیکرز پہ لکھنے کے لیے اور ڈش واش جو تھا سوپ وہ ختم ہوا تھا اس کے علاوہ ڈیٹرجنٹ سانے والے تھے کیونکہ کپڑے والموس ڈیلی واش ہوتی ہیں نا تو پھر یہ بھی تقریباً ختم ہی تھا اس کے علاوہ جو ہے برطند ہونے والے سپانج ختم ہوئے تھے تو بس یہ ایسی چھوٹی موٹی چیز ہی تھی تو میں سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر لوں ہو سکتا ہے کوئی چیز آپ لوگوں کی بھی ہو آنے والی ہو تو آپ لوگوں کو یاد آجے اور اس کے علاوہ بچوں کے لیے پلیڈو لی تھی بس اس کے بعد پھر میں یہاں پہ ڈرائی روست کر رہی تھی کرینڈر سیڈز اور اس کے ساتھ میں جو ہے نا یہ کیومن سیڈز یعنی زیرا اور دھنیا کے دونوں بیچ جو ہے یہاں پہ میں تھوڑے سے کر رہی تھی ڈرائی روست اور بس اس کے بعد میں نے فلیم کر دیا تھا آف اور یہاں پہ میں آگئی تھی مسالہ جار جو ہے وہ دھونے کے لیے یہ سپائس باکس جو ہے یہ میں نے آرڈر کیا تھا دراست سے اور مجھے تقریباً تین چار سال لوگیں یوز کرتے ہیں اور ویسے اب شاید یہ اویلیبل نہیں ہے دراست پہ میں نے دو دفعہ دیکھا ہے بس اس کو اچھے سے واش کر کے یہ سارے کے سارے جو تھے اس کے کنٹینرز میں واپس رکھ رہی ہوں اور زیرا جو ہے وہ کام ہوا تھا تو اس کو میں نے فل کر دیا اور اس کے علاوہ سرخ مرچے بھی تقریباً ختم ہونے والی تھی تو مجھے تھا کہ اب ایک ساتھ جو ہے نا اس کو ٹپ ٹاپ کر کے اس کے بعد ہی میں رکھوں گی تو بس یہاں پہ میں یہی والے کام کر رہی تھی اور آج کیونکہ جمعہ ہے تو پھر آپ کو بتا ہے جمعہ کے اپنے ماشاء اللہ اتنے زیادہ کام ہو جاتے ہیں بچوں کو نہلانا خود حسل کرنا تو بس پھر میں جو ہے نا فٹا فٹ کے سارے کے سارے کام جو تھا نا مجھے تھا کہ جلدی جلدی سارے کے سارے کام نہیں بڑھ جائیں اور یہاں پہ ان کو میں گرائنڈ کر رہی ہوں کیونکہ جو گھر کے گرائنڈ ہیں نا مسالے ان کا مزہ ان کا ٹیسٹ ان کا اروما بلکل ڈیفرنٹ ہے جو آپ بزار سے لاتے ہیں اور آپ لوگ یقین کریں جب یہ میں نے گرائنڈ کیا اور اس کے کنٹینر میں ڈالانا تو اتنی اچھی خوشبو آ رہی تھی نا بھنے زیرے اور بھنے دھنیا کی بس خیر اس کے بعد یہ سارا میں نے جو تھا کنٹینر اچھی طریقے سے بند وغیرہ کر کے رکھ دیا تھا کیونکہ واش ہو کے ویسے بھی کافی صاف سترا لگ رہا تھا اور یہ سارا کام سٹارٹ کرنے سے پہلے میں جو ہے نا ڈو میکر میں آٹا ڈال کے آگی تھی تاکہ جب تک کہ میں اس کام سے فارغ ہوں نا تب تک میری ڈو بھی ریڈی ہو جائے اور یہی ہوا ایکزیکٹلی بس فٹا فٹ جو ہے ڈو ریڈی ہوگی اس کو میں اس کے کنٹینر میں ڈال دوں گے اور اس کے اوپر سے ہلکا سا گیلا ہاتھ مار دوں گی تاکہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ آٹا اکیومیلیٹ نہ ہو جائے دروائز وہ پھر بڑا عجیب سا لگتا ہے یا اٹائمز میں آئل بھی سپری کر دیتی ہوں بس جی اس کو ابھی ہم رکھ دیں گے فریج میں اور اس کے بعد بچوں نے ناشتہ کیے ہوئے کیونکہ اب کافی ٹائم ہو گیا تھا تو ان کو تھا کہ ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دیں تو یہاں پہ میں نگٹس اور فرائز جو ہے نا وہ ائر فرائر میں لگانے لگی تھی ایک بیچ اور بس ساتھ ہی میں نے یہ سوچا تھا کہ میں تھوڑے سے کپڑے آئرن کر کے رکھ لیتے ہیں ایک تو وہ سوٹ جو آج پہنوں گی اور اس کے علاوہ بھی مجھے تھا کہ میں ایک دو سوٹ اور آئرن کر کے رکھ لیتے ہیں تو یہاں پہ یہ میں نشات کا سوٹ یہ شال کے ساتھ ہے اور لہور میں سردی دوبارہ سے شکر الحمدللہ آ گئی ہے حالانکہ مجھے یہ تھا کہ سردی چلی گئی ہے لیکن آج جب میں ایک دو دن کے بعد وائس آور کر رہی ہوں مطلب سنڈے کو میں یہ وائس آور کر رہی ہوں تو بڑے مزے کا موسم ہے تو بس یہاں پہ میں آگئی تھی یہ والا شال والا سوٹ میں پریس کر رہی تھی اور اس کا سوٹ بھی تھوڑا گرم ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ اس پہ سارے امرائیڈ رہی ہوئی ہے شرٹ پہ تو پھر وہ سردیوں میں تو کافی اچھا خیر پہنا جاتا ہے اور پھر یہ کہ آج جمعہ مبارک ہے تم جتا کے ذرا نا اچھے سے تیار ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے میں نے بچوں دونوں کو نہلا دیا تھا کیونکہ جمعہ کو سردی نہیں تھی آج سنڈے کو جو ہے نا کافی تھنڈی ہوا چال رہی ہے جیسے بارش ہوگی یا شاید کہیں پہ گردوں نوا میں بارش ہو رہی ہے تو آپ لوگوں نے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی طرف موسم کی کیا صورتحال ہے اور یہاں پہ میں یہ چیز ضرور ایڈ کروں گی کہ آتی سردی اور جاتی سردی یہ آپ کے اور آپ کے بچوں کے لئے ٹھیک نہیں ہوتی تو دو ٹیک ویری گوڈ کیر آف یورسلز اور بچوں کا بھی بہت خیال رکھیں کیونکہ آج کل بچے جو ہے نا وہ ہائی نیکس وغیرہ پہنے میں تھوڑا سا کر رہے ہیں کہ نہیں جی آپ تو سردی نہیں ہیں لیکن آپ سردی دوبارہ سے آگئی ہے تو بس جی یہاں پہ میں فٹا فٹ کپٹے آئرن کر رہی تھی یہ اس کا ٹراؤزر ہے اور اس کی میں آپ کو شرٹ کا پرنٹ دکھاتی اس طرح سے اس کے سلیوز ہیں اور یہ بلیک بیج اور اورنج کلر میں بہت پیارا اس کا کمبینیشن ہے تو بس یہاں پہ میں فٹا فٹ اسی کو آئرن کر رہی تھی کیونکہ ابھی نماز پڑھنی تھی سورہ کا ہف پڑھنی تھی اس کے بعد واک کے لئے جانا تھا تو انن فانن جو ہے نا میں چیزیں یہاں پہ نبٹا رہی تھی اور یہ شرٹ پہ یہ جو رسٹ کلر کے آپ کو فلارز نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے ایمبرائیڈری سے بنے میں باقی سارا پرنٹ ہے لیکن یہ رسٹ کلر والے جو ہے نا یہ ساری ایمبرائیڈری ہے اور اس کی بیک سائٹ جو ہے نا وہ اس طرح سلیوز کی طرح جیسے اس کے سلیوز تھے اور بہت پیارا پرنٹ ہے اس کا مطلب یہ میرا بڑا فیوریٹ سوٹ اور کافی پرانا یہ میرا سوٹ ہے نیان ہی ہے اس کے علاوہ بس پھر یہ آئرن کرنے کے بعد میں نے وہی کہ ایک دو اور بھی پریس کر لیتی ہوں ایک یہ ٹو پیس تھا اور اس کا بھی سیم پرنٹ ہے کیونکہ مجھے جو ہے نا سردی گرمی گھر میں پہننے کے لئے ٹو پیس بہت کمفرٹیبل لگتے ہیں تو بس میں نے یہ سوچا کہ یہ بھی دھلکے آیا تھا تو یہ بھی فٹا فٹ جو ہے نا اس کو بھی ساتھ کے ساتھ آئرن کر لیتے تاکہ پھر آگے آسان نہیں ہو جائے اور کپڑوں کی جو میں ہمیشہ چھوٹے والی طے لگاتی ہوں اس کا یہ فائد ہوتا ہے مطلب اس کو اس طرح سے فولڈ کرتی ہوں کہ پھر کپڑے جو ہیں نا وہ کبرڈ میں جگہ کافی کام لیتے ہیں میں بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ کس طرح سے میں نے اس کو فولڈ کیا ہے اور اس کی جو ہیں نا بازوں پہ اور گلے پہ تھوڑی سی لیس لگی ہوئی ہے اور اس ڈریس کا کلر جو ہے نا وہ بہت پیار ہے مطلب بلویش گرین ٹائپ کا اس کا کلر ہے اور یہ ہے بھی کافی جسے کہتے ہیں نا کہ گرم ہے تو سردیوں میں بہت مزے کا لگتا ہے یہ پہنا ہوا تو بس اسی لیے میں نے یہ سوچا تھا کہ آج یہ بھی آئرن کر کے رکھ لیتی ہوں اور بس اس پر گولڈن کلر کی میں نے جو ہے نا لیس لگوائی تھی باریک سے کیونکہ تھوڑی سی ڈیٹیلنگ سے جو ہے نا وہ آپ کے گھر میں پہنے والے کپڑے بھی ایک دم سے جسے کہتے ہیں نا کہ چمک اٹھتے ہیں تو میں اس طرح سے لیسز یا بٹنز یا اس طرح کچھ نہ کچھ لگواتی ہوں بلکل سمپل مجھے نہیں پسند آتے تو یہ دیکھیں جی یہ بھی میں آپ کو اس کی دکھاتی ہوں فولڈنگ آپ نے اس طرح سے اس کے سلیوز کو بھی ساتھ ہی فولڈ کر لینا ہے ابھی یہ والا رکھوں گی نا اوپر تو آپ کو زیادہ کلیر نظر آ جائے گا یہ دیکھیں اور ہینگر جو ہے نا وہ جہاں پہ سلیوز انڈ ہوتے ہیں اسے تھوڑا سا اوپر کر کے انسرٹ کر دینا ہے یہ دیکھیں ایسے پھر یہ ہوگا کہ اس کے سلیوز بھی نہیں ہی لے جو لیں گے اور جو ہے نا اس کی تیہ بھی بڑی چھوٹی سی لگ جائے گی یہ بھی میں آپ کو سامنے سے بھی دکھا دیکھتے اور یہ دیکھیں کہ اس کے کبرڈ کے ساری نیچے جو سپیس ہوگی نا وہ آپ کی بات جائے گی اور اس کے بعد اگلا سوٹ جو ہے نا یہ ایک مسٹرڈ کلر کا سوٹ ہے یہ میں نے جیون مارکٹ سے لیا تھا اگین یہ ٹو پیس ہے اس کے ساتھ بلیک شوال بہت اچھی لگتی ہے اور یہ سارا جو ہے نا اس کے ٹراؤزر پہ بھی امڈرائیڈری ہوئی تھی اور یہ مرینہ ستاف میں ہے جو کافی اچھا لگتا ہے کیونکہ مسٹرڈ اور بلیک کا کمبو ویسے بھی بہت پیارا لگتا ہے تو بس اس کا اس طرح سے ٹراؤزر کے نیچے جو ہے نا اچھی خاصی چوڑی ہوئی ہوئی ہے امڈرائیڈری اور جو اس کی شرٹ ہے نا وہ بھی میں آپ کو آگے چل کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی شرٹ ہے یہ بلیک کلر کیا اور اس کے اوپر ساری جو ہے نا مسٹرڈ امڈرائیڈری ہوئی ہے یہ جتا بھی مسٹرڈ ہے نا یہ ڈیزائن نہیں ہے یا پرینٹ نہیں ہے یہ ساری کی ساری امڈرائیڈری ہے اور اس کے سلیوز کا سٹائل جو کافی فنکی ہے مطلب اس طرح سے ساری یہ اوپن ہے نظر نہیں آتا خیر لیکن کافی پیارا لگتا ہے سمارٹ لک دیتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو کیری کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سلیوز جو ہے نا کبھی کہاں پہ اٹک رہے ہوتے ہیں کبھی کہاں پہ اٹک رہے ہوتے ہیں اور اس طرح سے اس کے اندر جو ہے نا سارے کا سارا انہوں نے مسٹرڈ کپڑا لگایا تھا میرے ٹیلر نے تو یہ کافی پیارا ہے اور اس کا گلہ جو ہے نا اس طرح سے انہوں نے ہلکا سا لگایا تھا اس پر کولر اور اس طرح سے انہوں نے اس پر بٹنز لگا دیا تھے تو یہ کافی پیارا لگتا ہے پہنا ہوا ایون اگر آپ نے کہیں آنا جانا ہے نا تو تب بھی یہ استعمال ہو جاتا ہے بس یہ جب تک ہمارے کپڑے آئرن ہوئے تب تک ہمارے فرائز اور نگٹس بھی تیار ہو چکے تھے اور یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے چھوٹی ہی فولڈنگ میں لگایا ہے تو بس یہ دیکھیں اتنی پیارے گولڈن سے کلر کے تھے اور بہت مزے کے لاغ رہے تھے تو بس میں نے اس میں بچوں کو کیچپ ڈال کے تو میں نے سوچا کہ ان کو کھانے کے لیے بٹھاتی اور اس کے بعد میں فٹا فٹ جا کے نہا لیتی ہوں لیکن ہوا یہ کہ جب میں ان کو کمرے میں دینے کے لیے گئی تو ہانیا نے کہا کہ نہیں مجھے تو گیلری میں کھانا ہے اور یہاں پہ شاویس غارق میں نہلا چکی تھی تو ان کی طرف سمجھے بے فکری تھی تو بس یہاں پہ میں ان کو گیلری میں یہ رکھ کے دے دوں گی تاکہ یہ دونوں کھا لیں اور بس اس کے بعد پھر میں اپنے دوسرے کاموں کی طرف آ گئی تھی اور بس نہا کے سب سے پہلے نماز کا ٹائم ہو گیا تھا تو بس میں اور یہاں پہ ہانیا جو ہے وہ نماز شروع کرنے لگے تھے اور ہانیا کا یہ ہوتا ہے کہ جیسی کوئی نماز پڑھتا ہے وہ بھاگ کے ساتھ آ جاتی ہے تو بس نماز پڑھنے کے بعد سورہ کا ہف پڑھنے لگی تھی تو ہانیا یہاں پہ بھی میرے ساتھ ساتھی تھی کیونکہ ہانیا جو ہے نا وہ زیادہ سکرین ٹائم وغیرہ میں نہیں انگیج ہوتی اس کو یہی ہوتا ہے کہ جو بھی گھر میں کوئی کر رہے نا تو وہ اس کے ساتھ ہی لگی رہے تو بس یہاں پہ سورہ کا ہف میں نے سٹارٹ کر لی تو آپ کو پتہ اس کا کافی زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے تو بہرحال سورہ کا ہف کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آگئی تھی کچن میں کچن میں میں نے جو ہے نا بنانا تھا اپنے لیے کہوہ اور ساتھی کھانا بنانا تھا کیونکہ چار بجے جانا تھا چار نہیں ساڑھے چار بجے آج کل ہم لوگ واک پہ جا رہے ہیں اثر پڑھ کے اور کہوے میں بس میرا یہ ہوتا ہے کہ جب بھی میں گرین ٹی بناتی ہوں نا دنیا جہان کے جو بھی مسائلے گھر میں پڑے ہوتے ہیں نا جوائن ہے زیرہ ہے سونف ہے کچھ بھی ہے میں سب کا سب ڈال دیتی کہ سب کی افادیت اس میں آجائے ایون ہلدی اس بغول کا چلکا اور وٹ نوٹ ایون جو لپٹن کے ساشے آتی ہیں نا وہ بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھا اور پودینے کی کچھ پتیاں ملی وہ بھی میں نے ڈال دی کہ چلو جس کا میکسیمم جو ہے نا فائدہ لے لیں تو بس یہاں پہ میں اپنے گرین ٹی انجوائے کروں گی ساتھ ساتھ میں نے فٹا فٹ جو ہے نا چنے بننے کے لئے رکھ دیئے تھے چنے میں نے اپنے بوائل کر کے فریز کر لیتی تو اس لئے نا مجھے کبھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہاں پہ جیسے ہی پیاز براؤن ہوں گے اس میں منیلہ سندرہ کا پیس ڈال دیا تھا اور ساتھ ہی ٹمارٹر ڈال کے میں اس کی تنی بھنائی کروں گی کہ یہ جو ہے نا بڑا ہومو جینیس سم مکسچر ریڈی ہو جائے اس کا بیٹر جو ہے اور اس کے بعد مسائلے میں میں ڈال دیا تھا نمک سرخ مرچیں اور سالن مسائلہ ڈال دیا تھا دو چار سبز مرچے بھی کٹ کے ڈال دی تھی اور اس کے بعد بس پھر چنے ڈال کے چنے کیونکہ بوائل ہیں تو اتنا ٹائم ہی نہیں لگتا اور اس میں پانی ڈال دیا تھا شربہ بننے کے لئے اور یہ دیکھیں جو اوپر سے سوری میتھی چھڑک دی تھی اور ساتھ میں گرم مسائلہ اور سالن ہمارا جو ہے بن کے ہو گئے ریڈی تو بس یہاں پہ جو ہے ناب میں بچوں کو لے کر جانے لگی تھی پارک لیکن ہانی نے کہا کہ امجھے بریڈ کھانی ہے تو بس اس کو جو ہے نا بریڈ وہ ہارڈ شیپ میں کٹ کر کے اس پہ کریم لگا کے میں نے اس کو دے دی کہ یہ کھالے کیونکہ ان کو کھائے ہوئے جو ہے نا تقریباً دو ڈھائی گھنٹے ہو چکے تھے اور شاویس کو بھی یہاں پہ میں نے بریڈ جیم اور بٹر لگا کے دے دیا تھا تاکہ ہم لوگ اس کے بعد واک پہ چلیں اور بس جیسے ہی اثر کی نماز پڑی اس کے فوراں بعد ہم واک کے لیے نکل گئے تھے یہاں پہ بچے جو ہے وہ کافی ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں اس ٹائم پہ اور موسم کیونکہ بہت اچھا ہے تو بہت ہی مزا آ رہا ہے ان دنوں میں واک کرنے کا اور پارک کا یہ ہوتا ہے کہ بس بچے آ کے جو ہے وہ واپس جانے کا نام نہیں لیتے ہیں مطلب ساڑھے پانچ بجے بھی ان کو بڑی مشکل سے میں واپس لے کے آتی ہوں کیونکہ مغرب کا ٹائم ہو چکا ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس ٹائم تک تو واپس آ نہیں ہوتا ہے لیکن بچوں کو یہ ہی ہوتا ہے کہ نہیں ابھی ہم اور کھیلیں گے ابھی ہم اور کھیلیں گے لیکن سامہو منیج کر کے ان کو میں واپس لے آتی ہوں اور یہ جو پھول ہے نا گیندے کے یہاں پہ ہانیا نے روز آ کے رکنا ہوتا ہے کیونکہ اس کو فلارز بہت پساند ہے توڑتی نہیں ہے لیکن پاس کھڑے ہوگے دیکھتی ضرور ہے اور بس یہاں پہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا غروب آفتاب کا منظر تو بس میں نے یہ سوچا کہ میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے نا اس کو بھی شوٹ کر لیتی کیونکہ بچے ابھی کھیلی رہتے اور ابھی مغرب میں تھوڑا سا ٹائم رہ گیا تھا تو بس میں نے یہ سوچا کہ میں آپ لوگ کو بھی یہ چیزیں دکھاتی کیونکہ ہم لوگ گھروں میں رہنے کی اتنے آدھی ہو جاتے ہیں کہ یہ نیچر وغیرہ ہم بالکل دیکھنا بھول جاتے ہیں تو بس جی اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گی آپ سے اجازت ویلوگ اچھا لگا ہو تو فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا لائک سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا بہت جلدی دوبارہ ملاقات ہوگی تیل دین سٹے ہیپی سٹے ہیلڈی اللہ حافظ